ہم نے ابھی دو ہزار سولہ کی بات کی تھی کہ دو ہزار سولہ میں گولڈ کے بڑے فنڈامنٹل کون کون سے تھے لیکن اب بات کریں گے دو ہزار سترہ کے لیے سترہ بڑے ٹریگر کون کون سے ہیں جس کا بڑا امپیکٹ آپ کو بولین کے مارکٹ پر دیکھنے کو ملے گا سب سے بڑا ٹریگر مارکٹ کے لیے یہ ہے کہ فیڈ نے ساپ طور پر اس بات کے سنکیت دیا ہے کہ دو ہزار سترہ میں بیاس دوروں میں تین بار بڑوتری یو ایس میں ہو سکتی ہے یہ سب سے بڑا سینل ہے بولین کو لے کر کے اور اس کے علاوہ ڈالر کی گرباز کرے تو ڈالر میں اور تیزی کی سمبابنہ ہے اور ڈالر میں مضبوطی اگر آتی ہے تو گولڈ قیمتوں کے لیے یہ نیگیٹیب مانا جاتا ہے گولڈ پر دواب بڑھتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو چونکہ یو ایس اکنومی کے جو آنکڑے آ رہے ہیں لگاتا ہے وہ آنکڑے کافی بہتر آ رہے ہیں اور جب بھی آرسی کا آنکڑے بہتر آتے ہیں تو گولڈ قیمتوں پر دواب بڑھتا ہے کیونکہ سلکچیت نیویش کے طور پر گولڈ کی ڈیمانڈ یہاں پر کم ہوتی ہے تو اس طرح کے اور بھی بڑے فنڈامنٹل ہیں نہ صرف پرائز کے لحاظ سے بلکہ ٹریڈنگ کے لحاظ سے بھی جیسے آپشن ٹریڈنگ شروع ہونے کی سمبابنہ ہے دو ہزار سترہ میں تو کل ملا کے جندل شاہ بنا کہ آپ گولڈ کو لے کر پوزیٹیو ہیں لیکن جو ٹریگر ہیں جو ہم بتا لگاتار بتا رہے ہیں کی کونکون سے اسے فنڈامنٹل ہوں گے جس کا ایمپیکٹ ہوگا تو اس میں جو زیادہ تر فنڈامنٹل ہیں وہ نیگیٹیو ہیں گولڈ کے لحاظ سے ان فنڈامنٹل کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جو ریٹ ہائک کی آپ نے بات کی ریٹ ہائک انہوں نے سوچا ہے کہ دو ہزار سترہ میں ہم تین ریٹ ہائک کریں گے کر پائیں گے کے نہیں کر پائیں گے دیکھنا پڑے گا کیونکہ جب وہ اپنا فسکل پروگرام بھی ساتھ میں دیکھیں گے تو جو فسکل سپینڈنگ ہوگا اس سے میں امید کرتا ہوں کہ کچھ انفلیشن جرور بڑھے گا جو کی گولڈ کے لیے پوزیٹیو ہوگا تو گولڈ کے اس انفلیشن کی وجہ سے ڈالر اتنا سٹرانگ نہیں ہوگا جتنا کی شاید ہم امید کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی طرح سے اپنے دیش میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جی جی کنٹینیو کر رہے ہیں اسی طرح سے اپنے دیش میں بھی میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح کا محول بنا ہوا ہے آنے والے سمیں میں فسکل سپینڈنگ بہت ہونے والا ہے بہت بڑا پروگرام فسکل سپینڈنگ کا گورنمنٹ لے کر کے آئے گی تاکہ دیش میں گروت ہو سکے تو وہ سب کے لیے سپینڈنگ ہوگا اس سے انفلیشن کے اوپر بھی پریشر آئے گا تو وہ سب چیزیں سپورٹ کرے گا گولڈ کو آپ کرنے کی یہ سب سارے جنگی فیکٹر ہوں گے یہ سپورٹ ہوں گے آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا کشور نار نے جو بات جندل صاحب کر رہے ہیں کہ مہنگائی کو لے کر جو چنتہ ہے جو کنسرن ہے اور جو باقی فیکٹرز ہیں اس کا پوزیٹیو ایمپیکٹ بولین پر دکھے گا ہے لیکن جو بڑی ایجنسیاں ہیں انتراشٹی ایجنسیاں ہیں ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ دوہزار سترہ میں بھی گولڈ کے دام کم رہیں گے میکوئری کی ریپورٹ ہے گولڈمن کی ریپورٹ ہے جہاں پر لگتار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ گولڈ قیمتوں میں فیلحال تیزی کی سمباب نہ کم ہو گئی ہے حالانکہ ایک بہت ہی اچھی بات جندل صاحب نے کہی ہے کہ تین بار دریں بڑھنے کی بات کہی گئی ہیں لیکن کیے کتنا وائبل ہوگا کتنا ممکن ہوگا اور جب بھی اس طرح کی کوئی خبر آئے گی کہ اس بار تین بار نہیں ایک بار دریں بڑھیں گی تو اس کا ایک سرین ایمپیکٹ بھی مارکٹ پر دیکھ سکتا ہے تو اوورال آؤٹلوک آپ کا دوہزار سترہ کے لیے کیا ہے مرتن جی ہم پہ دو تین چیز میں بتانا چاہتا ہوں ایک ہے کہ یو ایس کا جو انفلیشن ہے اور انٹرس ٹیٹس ہے یہ دونوں کے جو ریلیشنشپ ہے میرے سافت سے انفلیشن ویل گرو مچ فاسٹر دین انٹرس ٹیٹس کن کیچ اپ ان یو ایس تو آپ کو جو نیگٹیو انٹرس ٹیٹس ہے ریل ریٹن ہے وہ نیگٹیو ہی رہنے والے دسپائٹ آپ کو دو تین انٹرس ٹیٹ ہائیں گے اس کے باوجود انفلیشن سے زیادہ تیج فاسٹر ہائک اوپر جائے گا تو نیگٹیو ریل ریٹ سے برقرار رہے گا دوسرا چیز ہے کہ جو انڈین ڈیمینڈ ہے ای تین مجھے لگتا ہے کہ انڈین انویسمنٹ ڈیمینڈ ہے وہ صدر جائے گا اور اس میں خاص کر کے اور ایون چائنیز فر ایس فر ذات میٹر اچھلی چائنہ کا یو آن کافی ویک ہوتے جا رہے اور یو آن ویکنیس آہ ورسس ایچلی ڈالر ٹرمپ آہ بھی آہ ہی اسی ناڈڈالر بول آہ ہی اس کو ڈالر ویک ہی رکھنا پڑتا ہے کہ بیکاوز ہی وانٹ ٹو کمپیٹ وید چینہ ہی وانٹ ٹو کمپیٹ وید آدھر نیشن تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ موسٹ آہ پولیسی ڈالر ویکنیگ پولیسی رہیں گے تو یہ دونوں دیکھتے ہوئے ڈومیسٹک مارکٹ میں میں دیکھوں تو تو اپنا بھی انٹرہ سٹیٹس کولیپس ہو چکا ہے بعد جیسے ہی وانٹ ڈیلس کولیپس ہو چکا ہے ایکوٹی مارکٹ بہت زیادہ پوزیٹیو دکھنے رہے ہیں جو باقی بچا ہوا there will be some more incremental demand in gold اس فر اس دومیسٹک مارکٹیس کانسر تو مجھے لگتا ہے کہ پہلے ایک دو کورٹرز 3 سے چھ مائنا ساید پرائسز تھوڑا سا ہلکہ سا نیگیٹیو یا سائڈ ویس رہے گا بٹ میرا اوٹلوک کیا ہے کہ ہم لوگ کہیں بوٹم کے نزدیک ہے شاید بوٹم بنا نہیں ہے بٹم کے نزدیک میں ہے شاید آپ پچاس ساٹھ ڈالر ڈاؤن سیٹ دیکھ بھی سکتے ہیں جو چار پانچ پرسنٹ ڈاؤن سیٹ ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی اسے کلاس میں ہو سکتا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ رسک ہے رسک تو ریوارڈ ریشو بہت فیوریبل ہے اگر آپ ایک دو سال کا اگر انویسٹر رہے گا تو ہاں ٹھیک ہے تو آپ نے کہا کہ رسک اور ریوارڈ ریشو ہے وہ کافی فیوریبل ہے گولڈ کو لے کر چلیے آپ پیورلی پرائز کو لے کر بات کر لیتے ہیں جندل صاحب جو بات آپ نے کہی آپ کو امید ہے کہ دو ہزار سترہ میں تیزی لوٹے گی اگر آپ سلسلے وار ہمارے درشکوں کو یہ بتا پائیں کہ جب دو ہزار سترہ کی شروعات اب ہونے والی ہے اس کے بعد گولڈ کی پہلی چال کیا ہوگی یعنی پہلی تیماہی تک گولڈ کا پرائز کیا رہے گا اس کے بعد گولڈ کا مومنٹ کیا ہوگا اگر آپ سلسلے وار بتا پائیں فرس کورٹر میں میں دیکھتا ہوں کہ کچھ اس میں پین رہ سکتا ہے اس پر پریشر رہ سکتا ہے یہ نیچے رہ سکتا ہے جیسا کہ کشور جی نے بھی کہا پچاس ساتھ ڈالر یہ نیچے جا سکتا ہے فرس کورٹر میں لیکن اس کے بعد سیکنڈ کورٹر کی طرف یہ اوپر جانا شروع ہو جائے گا کیونکہ یہ سب جیسوں کا اثر تب تک کم ہو چکا ہوگا نوملائز ہو چکی ہوں گی چیزیں جو ابھی حالی میں ہم نے دیکھی ہیں اور ایک سال میں جو ابھی بھاو آج کے دن گیارہ سو پہنتیس ڈالر میں گولڈ چل رہا ہے میں امید کرتا ہوں وہ تیرہ سو ستہ ڈالر کی طرف ہم دیکھ سکیں گے اگلے ایک سال میں دو جار سترہ کے آخر تک جنرل صاحب جو بات آپ نے کہی کہ فرسٹ کورٹر میں پچاس سے سا ڈالر کی گرابٹ گولڈ میں آ سکتی ہے تو گھرے لو بازار میں جو کنزیومر ابھی گولڈ خریدنا چاہ رہے ہیں نویش کے لحاظ سے نہیں جن کو ضرورت ہے گولڈ جویلری کی کیا ان کو رکنا چاہیے اور پچیس ہزار کے آس پاس کا بھاو ان کو دیکھے گا جنوری سے مارچ کے بیچ میں پچیس ہر پانسو کے قریب تشتر ابھی بھی بھاو آیا ہوا ہے جنوری فروری میں کہیں پر تو وہ آ تو سکتا ہے لیکن اگدم بوٹم ملنا تو کسی کے لیے مشکل ہوگا کہ اگدم بوٹم کوئی کیپچر کر سکے اور یہاں سے اگر اوپر گیا تو پھر وہ موقع چوک بھی سکتے ہیں لیکن یہ کوئی بائنگ پریزز کے پاس ہی ہم گھوم رہے ہیں اس طرح بوٹم کے پاس ہم گھوم رہے ہیں ٹھیک ہے کشور نار نے آپ کا ٹارگیٹ فرسٹ کورٹر کے لیے کیا ہوگا کیا یہ مانا جائے کی پچیس ہزار کے نیچے گولڈ کا بھاؤ ٹریڈ کرے گا پہلی تھی ماہی میں ایم سی ایکس پر ایم سی ایکس کا پرائزز شاید آپ کو ساڑھے پچیس کیا اس پاس ہو سکتا ہے پچیس پانسو پچیس ہزار کے اوپر ہی ٹریڈ کرے گا مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنا نیچے جائے گا پہلی بات ہزار پندرہ سو روپے یہاں سے ڈاؤن سیڈ ہو سکتا ہے بٹس سے زیادہ مجھے نہیں لگ رہے سو آئیم ملک مور ارلیس ٹورس ٹونٹی سکس تاؤزن یا ٹونٹی فائی فائنڈڈ اس کے اس کے نیچے تھوڑ سے زیادہ مجھے مشکل لگ رہے ہیں کیشوی میرا سوال یہ جو کنزیومر گولڈ خریدنا چاہتے ہیں ان کو ابھی رکنا چاہیے ہزار سے ڈیڑھ ہزار روپے تک کی گراوٹ کے لیے آئی دونٹ ٹنگ سو اگر جویلری خریدنے والے کے لیے ہزار پندرہ سو روپے زیادہ کچھ مہینہ نہیں رکھتا ہے اور اس میں اتنا زیادہ ڈیشن میکنگ نہیں بکوز آپ اگر وہی دیکھیں گے تو تیس بٹیس ہزار روپے کا سونا آج ستائیس ہزار میں نائن این فائی مل رہے ہیں تو آپ اگر جویلری مطلب آئرنمنٹ نائن ون سکس والا جائیں گے تو آلریڈی جیسا جندر جی نے بولایا کہ پچھائی سزار کے آسپاس ار produced ارکی ہے جیسا میں نے بتایا کہ چار पانچ پرسنٹ ڈاؤنسائڈ would وجت باتگر میڈیم ٹارس مطلب آپ کو چھے مہینہ آہ نو مہینے کا آہ � Antran ہے تو یہاں پہ اگر آپ آہ ایکیملیشن شروع کر سکتے ہیں ہاں ہاں اور فورور پریمیمز جو رول اور پریمیمز بہت کم جی بہت سکتے ہیں کہ ابھی ہال خلال کے لیے ٹھیک ہو آن ارتب کناڑ fol o a dock term basis pvcombe Fizical market کے بدلے میں ای ایچری ایم سے ایک گول کافی بیٹر ہے چھیک بہت بہت شکریہ آپ آہ کشورم میں آپ کا اور سکی جندر صاحب آپ کا ہم سے زہنہ کے لیے بتانے کے لیے کہ دو ہزار سترہ میں گول کا آؤٹلوک کیا رہنے ہو